چاند رات مہنڈی کے بینہ تو ادھوری ہے تو میری چاند رات کی شروعات ہوئی مہنڈی لگوانے سے مہنڈی نہ مجھے رات کو لگوانی تھی مجھے ان کے گھر میں ہی جانا تھا مہنڈی لگوانے کے لیے لیکن وہ کچھ شام کو آگئی میرے گھر مہنڈی لگانے تو میں نے شام کو ہی مہنڈی لگوالی تھی وہ پانچ بجے آگئی تھی مہنڈی دیکھو میری کتنی خوبصورت لگی کتنی بیوٹی فل لگ رہی ہے مجھے تو مہنڈی لگوان جسی بستر پر بکھڑنے لگتی ہے تب بہت بری لگتی ہے پھر جب میری مہنڈی سوک گئی تو میں نے سوچا اس کو ہٹا دیتی ہوں تاکہ میں اور کام کٹ سکوں پھر میں نے سب سے پہلے شیرکورمے کے لیے سامان سارا کٹا ڈرائی فروٹس وغیرہ سب کٹ کی ابھی میں کافی سارا کٹ بھی کٹ چکی ہوں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرا مونڈ ابھی آپ کو کافی خراب لگ رہا ہوگا اور اب میری آئی لیشز پر آسو بھی لگے کیونکہ میں ابھی تھ چھوڑی دیر پہلے رو کر بیٹھی تھی کیونکہ مجھے میرے پاپا کی یاد آگئی تھی پھر میں اپنا عید کا جو سوٹ لے کر آئی تھی وہ میرے فٹنگ کا نہیں تھا تو میلے میں نے فٹنگ کی فٹنگ کرنے کے بعد میں نے آئرن بھی کر لی کیونکہ جو کام رات کو کر لو نا وہ ٹھیک ہوتے ہیں کیونکہ عید پر ویسے بھی لیٹ ہو ہی جاتا ہے اور نین تو آتی نہیں ہے تو اس لیے میں نے سوچا جتنے کام میرے ہو سکتے ہیں رات کو تو میں اتنے کام ختم کر لوں اس کے بعد میں نے شی ملکور میں تیار کر رہی تھی میں تب ہی میں اندر آئی تو میں نے دیکھا میرے ہزبین کی کیا بنا رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے اینولپ تیار کر رہے تھے سب کیلئے ایدی کے میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ہیں اس پر نا جس کو ایدی دینی ہے اس کا نام لکھا ہے پھر نیچے ہمارا نام لکھا ہے اور اندر فوٹو ہے جس میں ایدی لکھنی ہے یہ کرتے کرتے پونے چار ہو گئے تو میں نے سوچا یہ اتنے اپنے ایدی کے کارڈ بیان رہے ہیں تب تک میں اپنے نیل پینٹ لگا لیتی ہوں تو میرا یہ کام بھی ختم ہو جائے گا پھر ہماری اید کی شروعات ہوئی اس طریقے سے میرے ہزبین نے مجھے پہنایا ہاتھوں میں میرے گجرہ پھر ہم امی کے گھر جانے کے لیے نکل گئے تو میرے راستے میں جھولے دیکھے جس سے بچپن کی یاد آگئی ہم گھر پہنچ گئے تھے کافی لیٹ ہو چکے تھے ساڑھے چار تو ہمیں بچ گئے تھے گھر پہنچ دے پہنچ دے سب سے پہلے ہم نے کھانا کھایا کھانے میں تھا چھول ناشتہ جو کی پوسیبل ہی نہیں تھا کسی کے لیے بھی کھانا پھر بھی جتنا جتنا کھا سکتے تھے تو کھا لیا تھوڑا بہت ہی کھایا اس کے بعد یہ گلاس میں کالڈرنگ جو دی ہے نا امی نے یہ میں ہی جانتی ہوں میں نے کیسے پیتی کتنی مشکل تھی میرے لیے پینا پھر بس پتہ ہی نہیں چلا کب رات ہو گئی تو رات ہو گئی تو رات کی کھانے میں تھی بریانی اور کاجو کی ما اس کے بعد میں نے پی کالڈرنگ کالڈرنگ میں نے تھوڑی ہی لی تھی کیونکہ پی ایدی کا سلسلہ شروع سب سے پہلے امی نے سب کو ایدی دی اس وقت نہ پاپا کی بہت زیادہ یاد آئی کیونکہ ہمیشہ وہی ایدی دیتے تھے سب کو ایدی ملی سب خوش ہوئے سب کے ساتھ ساتھ مجھے بھی میری ایدی مل گئی پھر باری تھی ہماری سب کو ایدی دینے کی تو ہم نے ایدی دینا شروع کی مطلب میرے حزبن نے سب کو ایدی دی اور ہم نے اور ہم سے بولا کی اینولپ کھول کے دیکھو یہ کیسا ہے تو اس نے اینولپ کھولا اور کھول چلو میں بھی کھول کے دیکھتی ہوں مجھے کتنے ملے ہیں تو میں نے یہاں پر اپنے ہزبنٹ سے بول رہی ہوں کہ انہوں نے اس بیچ میں اس ٹیپلر پن لگا دیا جس کی وجہ سے کھولنے میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے میں نے اپنی ایدی نکال کے دیکھا کہ کتنی مجھے ایدی ملی ہے میں زیادہ سیٹسفائیڈ تو نہیں تھی کیونکہ مجھے لگتا مجھے اس سے بھی زیادہ ایدی ملے گی لیکن پھر بھی میں خوش ہو گئی تو ٹوٹل ملا کر میری س چیاری ایدیت میٹی آج دیکھو آج بھی اپنی لپسٹک کھا گئی